یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اس کو میں نے اور آپ نے اور جب بھی ہم نے اس پاسپورٹ لیا تو اس کے اوپر ہمیں پہلا پیچھ کھولتے ہی نظر آتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام مالک کے لیے کارامت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید دنیا کسی اور ملک کے پاسپورٹ پر نظر آتی ہو لیکن پاسپورٹ پاکستان کے اس پر لکھا ہوا ہے پاکستان ارب کانٹیز نے بائیکارٹ کیا تھا اسرائیل کا فلسطین کے اسٹیٹ اس وقت سے پاکستان نے اس فرم ڈیسیجن پہ اس ٹانس پہ کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال نہیں کرنے لیکن حالیہ دنوں میں بڑی تبدیلی نظر آئی ہے اور پاکستان میں کچھ خبریں آئی تھی کہ دو آزار پانچ میں پاکستان کے وزیر خرجہ اور اسرائیل کے وزیر خرجہ کی بھی میٹنگ دوئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ گولپنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پچھلے دو دن سے سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی بحث شروع ہو چکی ہے اسرائیل پہنچنے والی پاکستانی پہلی شپمنٹ کو لے کے کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کریٹسائز کر رہے ہیں اور اس کو خاص طور پر فضل الرحمان صاحب نے جو فارمر پرائم منیسر عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیا تھا اس کے حوالے سے اس کے پر زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ شپمنٹ پاکستان کی اسرائیل میں پہنچ چکی ہم پاکستانیوں کو اب نیگٹیوٹی سے باہر آنا ہوگا نہ جانے کیوں ہمارے میڈیا نے ہمارے ذہنوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم ہر نیگٹیو خبر کو زیادہ جلدی بائے کرتے ہیں ہم پوزیٹیوٹی پوزیٹیو خبر کے طرف نہیں جاتے ہیں اور چینل بھی چینج کر رہتے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے اس خطے میں دنیا میں تبدیلیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے تعلقات کی ابھی ہم نے دیکھا تو کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایران اور سعودی عرب کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز بہال ہو گئے ہیں اور سعودی عرب کے بہت بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ان کی میٹنگز ہوگی اس میں فردہ ڈیویلپنٹ ہوگی اسی طرح سے دو ہزار بیس میں یو اے ای نے سب سے پہلے اپنے تعلقات بھال کی ہے اسرائیل کے ساتھ اس کے بعد بہرین نے اس کو فالو کیا اور آپ کو پتا ہے کہ مسلم جو ڈان ارب کانٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے وہ ٹرکی ہے ٹرکی کی تقریباً سیون بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہے اسرائیل کو اور اسرائیل سے اراؤنڈ ٹو بلین ڈالر کے قریب امپورٹ ہوتی ہے اسی طرح سے دیگر مسلم کانٹیز جس کے در نائجیریا دیکھیں ملیشیا ہے اور دیگر کانٹیز ہیں جو ڈان ارب سٹیٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو فرس چپمنٹ کا آرائیبل جو اسرائیل میں ہوا ہے اس نے ایک بڑا پوزیٹیو کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے ریلیشنز بڑھ خصوصی طور پر بہال کرنی ہوگی اور یہ ریلیشنز پیپل تو پیپل ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کی ٹریڈ بن سکے ابھی حالیہ دنوں میں گل فوڈ ہوا تو وہاں پر بھی اسرائیلی کیونکہ دبائی میں آنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے وزٹ کیا اور پاکستانی جو اسٹال سے ان سے ملاقات کی اس کے بعد یہ ڈیویلمنٹ ہوئی کہ پاکستانی ایک بن خالد جو یہاں پر جوز ہیں اور پاکستان میں رہائیشن کی ہے اور وہ پوشر کی سرٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں انہوں نے پہلی شپمنٹ ایک کنٹینر اسرائیل کو بھیجا جس کے اندر ڈیٹس ہیں ڈرائی فروٹس ہیں پاکستانی سپائسیز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور اسرائیل میں اس چیز کو بڑا پوزیٹیف طور پر اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہمیں اب اپنی ٹریڈ کو بہال کرنا ہوگا ہے ایسیا میں انڈیا بڑا کنٹری ہے جو اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے اب سعودی عرب جو اپنے ریلیشنز کو نورملائز کرنے کے لیے اپنی ٹرمز یو ایس کو بتا رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کی گارنٹی ہونی چاہیے تو حالات اب بدلنے ہیں پاکستان اب جس حالات میں جو ہماری سیچویشن ہے ایکنومک سیچویشن یا دنیا میں جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی پولیسیز کو چین کرنا ہوگا اور ڈیورمنٹ کرنے ہوگے جب عرب ممالک جس میں مراکو اور بہت سے دیگر ممالک ہیں وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ قائم ہوئے ہیں اور انہیں اپنے فریرم کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کیوں پیچھے رہے پاکستان کی پاکستان سے ایکسپورٹ بہت سارے چیزوں کی ہو سکتے ہیں اسرائیل کو جس میں آپ کی جو کھانے پینے کی چیزوں کو آپ نے دیکھا مسالے ڈرائی فروڑ اس کے علاوہ پاکستانی رائس سپیشلی باسمتی رائس بھی پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتا ہے ہمیں اس ریڈ کو بہت کرنے کے لیے اب پاکستان کے اس پاسپورٹ کے اندر سے جو لائن لکھی ہوئی ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے علاوہ تمام دنیا کے کانٹیز کے لیے کارمت ہے یہ ڈیلیٹ کرنا ہوگا تاکہ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ ہوں اور پیپل تو پیپل کانٹیکٹ کے ذریعے ٹریڈ بڑھتی ہے تعلقات نورملائز ہوتے ہیں ریلیشنشپ بنتی ہے حکومت اپنی پولیسی اپنے تین جس طرح سے کر رہے ہیں وہ کرے لیکن عوام کو اور ٹریڈ کو وزنس کمیونٹی کو آپس میں ملنا چاہیے